باردی گر بلندر صلوات مجلسی قبولیت وصیب آواز بلند صلوات معصوم دا فرمانے قیامت علی دن سب تو بارہ عمل ساڑی ذات تے صلوات اسی اچھی صلوات پڑھو تمام مرہومین دی بخشش و مغفرت وسیب العموم اور جس مرہوم دا اج چالیسویں اس دی بخشش وسیب الخصوص باواز بلند صلوات اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت وصیب آواز بلند صلوات وارسی ازا یوسف ظہرہ امام زمانہ علیہ السلام دی آمد و سلامتی وصیب آواز بلند صلوات جتے جتے تشریف فرماؤ اپنی توجل و ذکر حسین دی طرف مبزول کرر وصیب آواز بلند صلوات ماشاءاللہ رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ و قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والنبی الامی المکی المدنی الكرشی الابتعی السید البہی والصراج المضی والکوکب الدری صاحب الوکار والسقینہ والمدفون بی ارض المدینہ و بی بلاہ العالمین الصلاة والسلام على علی للمرتضاء اللذی ذربتو یوم الخندق افسل من لباودت السکل انعرہ دری اللہ علی للمرتضاء السلام والسلام والسیدت جلیلت المخدومت المتہرہ اللہ علی للمرتضاء والسلام اللہ علی للمرتضاء مگدی پئیاں سردار نبی دی تھی جو ہوں اوہ تہی کھڑ کھڑ کے تھک پئیاں جڑا آیا مجلس جب اٹھائے بی بی روکے آدھی یہ تحریر آئی میرے باب دی تی جہیں دے ٹکڑے چھڑ دی پئیاں میرے پاک گوا جھٹھ لے گے اوہ تہوں خالی ویندی حجر اکمل اللہ اس بھی بی دنا چاہے جہے کیوں مطلب تیری شفاعت کرنی ہے اللہ گواہے پتران دا ذکرہوے بے شک تیری مرضی ہائے کرتے بھومے نہ کر اگر کہیں دے سومنے دھیاں دا ذکرہوے ضرور ہائے کی تھی کر میں محمد دی اس دی دنا چاہے جواناو جیندی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈیر رونی سکدہ رومن دی شکل بنا رومنہ ہار کہیں دا کام نہیں ہوں اللہ گواہے اتنی عمر نائی جتنے دکھ آئے تیرے گھر بھی پردہ دار موجود اللہ گواہے تو حال تندی ویتک دائیں کہ موت لائی مانگی جتا عمر اٹھارا سال ہوئے یا جتا اولاد چھوٹی ہوئے اللہ جانے محمد دھی دی کھیڑی مجبوری آئی عمر اٹھارا سال آئی اولاد چھوٹی آئی یوک جا دی آئی میرا اللہ میں نو جلدی موت دے حجرکو محل اللہ حجرکو محل اللہ اللہ گواہے دنیا تے بڑے غریب ڈٹھیں تو آڈے بھی ٹردے رہ ویندے نہون جہیں دا چہلم منا وانائے بیٹھے ہو یہ دی کباری بڑھائی نے ہو سکدہ جو مرات نو کبار دے وان کے چراغی جلیندے ہو تمہی دی مسائب دا آخری فکرہ کھڑا جانا جہیں دی آکھ نہیں وسی کوشش کرے پوری کھنات جنظر دڑا ہر کھین دی کباری بڑھ پوندیے کبار دے چراغی جل پوندے لیکن اللہ گواہے آج تہیں حسین دی مادی کبار نئی لب دی اللہ گواہے نال بابی دا گمب دے اُتھے بھی چراغ جل دے پہل لیکن آج تہیں جنہ تول بکیچ زہرا دی کبار دے ادھے رہے اُڑوی جدہ حاجی جنہ تول بکیچ ویندل مط تیرے ویچی کوئی حاجی بیٹھا ہو قدم ڈر کے رکھ دن متا کہیں جات حسین دی ماد ستی ہوئی ہوئے اما بعدو فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَا نَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صَلَوَاتِ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یدیدیت صلوات پر محمد و آل محمد تو آئے خداون دے علم بحق محمد و آل محمد تمام علوق جیڑس کئنات جو وستیان جو کئنات سونی پہ وستیے او کل لے کبرن دے ستیون انہاں دی کبرنو نور ولایت دلال منور فرمائے بالخصوص جہیں دے اچھے علمے بھائی قاسم صاحب دے بھائی اللہ اس مرہوم دی کبرنو جنت دے باغا دے باغ قرار دے اور اس دی اولاد پس مندگان بھائیاں بہنانو سب نو سبر جمیلتا فرماوے تو سا جتنے اس ذکر دی زینت بنے بیٹھے ہو اللہ تو اڑی تمام حاجات پوریاں فرماوے اس سمام بارگاہ دے جتنے خدمت گزاران کبرنو ستیون اللہ انہاں دی کبرنو نور ولایت دلال منور فرمائے اپنی ندعاوہ دی قبولیت واسطے اچھے سلوات پڑھو میرا اس مقام تے پہلا موقع ہے پھر سارا سفر کر کے آیا تے بھائی صاحب پہلے میرے محرم دا اعلان ہی کار چکے لیکن میں نو نہیں پتا تُسا کی میں سن دیو تے کی سن دیو تے جیدہ ہی کوئی وڈا پڑھاکو ہوئے تے گو مجمع سمم بکمن امجن بن کے بیٹھا ہوئے تی تقریر فیلو ہوئیں دی انہوں تقریر بھول ہوئیں دی سمجھان دی بھائی کوچھ نہ کوچھ بندہ ہو ہاں کرے کوچھ نہ کوچھ بولے اچھی گلد حوصلہ افضائی کرے تعالیم آنہ بھی فرمایا ہے الرازی بے فیلے ہی کفائلے ہی جو کسی کے کام پر رازی ہو وہ بھی اسی جیسا ہوتا ہے سمجھان دی بھائی ہے ہاں میں وہ بندہ کوئی نہیں جیڑا جناب مجمع چوپ بیٹھا رہتے ہیں سا ایمان ایمان پسندو ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو مرتوڑ اپنا راہ میرا اپنا راہ سلوات پڑھو محمد و آل محمد اداد میں توڑی خدمت چلنا دیو کتاب جس نے بھیجڑا والا اللہ لیاور اللہ جبریل امین اللہ جس حسنی تنازل ہوئی محمد الرسول اللہ جہے قرآن پڑھ کے پہنچایا تے بچایا علی اور اس یارا پتر ہو جد اللہ انہیں کہا لے یا نہیں نہ بھیجڑا لے جو کوئی شک نہ لیاور لے جبریل کوئی شک نہ اس حسنی کوئی شک جہنو آپ پی فرمائن دائے لولاک لما خلق تو لفلاک او میرا سونا نبی اگر میں تینو خلق نہ کر آتا ہے میں ان قینات بڑا ون دی ضرورت ہی اگر کوئی خان مار ملک مولوی عالم سید کوئی جس حیثیت تاوی مالک او زہراد پاک بابد جتی دا صدق تو سارے اندھے عقیدہ ہے یا نہیں جو سارے اندھے عقیدہ ہے تمڑوچی صلوات پڑھو بھئی پوری کائنات اللہ آپ پی فرمائی دائے ہنت میں کائنات بڑھائی حدیث کنسیت فرمائی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فعردتو انعارف میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو میں نے اپنے تعارف کے لئے فخلقت الخلق ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کے پہلے فرد کا نام محمد ہے اور آخری فرد کا نام بے محمد ہے انہوں نے آکر مجھ اللہ کا بھری کائنات میں تعارف کر آیا سمجھ آلی پہ یہ اس نبی یہ کوئی شک نہیں جیتے قرآن نادل ہویا ہے اس جی کوئی شک نہیں تو مڑ انہ ہستی ہے جی کوئی شک نہیں یہ قرآن نو ہتنا بچایا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا لوگو قرآن علی دینا لے تی علی قرآن دیلا قرآن علی تو جدا نہیں تی علی قرآن تو جدا نہیں انہا دا آپ سے کتنا تعلق جی میں سورج تی روشنی تا تعلق اے نہیں ہو سک تا جو سورج ہو تی روشنی نہ ہو علی قرآن آپ سے چی میں اگر علی سمجھ نہ آوے قیام کل نہ سمجھے قرآن کل پچھے اگر قرآن سمجھ نہ آوے تا قیام دے درواز تے نہ منجھے قرآن سمجھ نہ نہ تو ایسی عظیم کتاب جس بھیجن والا آمین جس لائے آوان آمین جس نازل ہوئی آمین جائے اس قرآن نو اتنا پڑھ کے پہنچایا تے بچایا ہے جو سر نو کے نیز تے ہائی بدن زمین کربل آتے ہائی اتنا سوڑا قرآن پڑھے اے زہرہ دلال جو کوفت شام دے محل دے بچبان آلے گلیا چاہ کے حسین دا قرآن پہ سن دے ایسی عظیم کتاب قرآن جس دا پڑھنا سواب جس دا لکھنا سواب جس دا سن سواب جس دے وکھرنا لکھ پاکی دا جس سو چڑھنا دل پاکی دا جس پیووے باعث برکت جت پڑھیندہ پیووے جادو ختم دکھ ختم اللہ نہیں سمجھ جان دیر ساری موائد حسنہ سنی بیٹھے ہو میں تو نہ سارے موائد خلاصہ بیش کر رہی ہی ایسی عظیم کتاب کہ جس دبار معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس سو شہید دا سو شہید دا سوا ایک شہید اتنی عظمت رکھ دے کہ جدہ پہلا قطرہ خون دا زمین تے آندہ اللہ دے گناہ معاف فرما دے اس قرآن اللہ نے قسم چاہ کے تتوار نال ہی گل کی تھی اگر رکھو تو اللہ دے پیغام سنا چھوڑا اللہ پہ آتا ہے والعصر میں قسم زمان دی کہ ان الانسان الافی خوصر سارے دے سارے انسان گھاٹے اللہ کے آخری ہے بابا تزاق سمولی صاحب چنگا پہلی مجلس آپ پڑھئے جو سارے انہوں گھاٹے چاہتے میں نہیں پہ آتا تو اڈا خالق پہ آتا ہے سارے انسان گھاٹے انسان جتنے آن دن مولوی عالم مجتہد امیر غریب خان مار ملک چپ کر مجلس جبان سارے اللہ دے گھاٹے بڑی گالے بھر تو میں ایک دوئے نہ گھاٹے دے ہو سکتا ہے لیکن کہنا دا خالق آخر جو سارے گھاٹے تین تو بہت بڑا گھاٹ پریشان نہ ہو اور دل نہ دہا چار خوش قسمت جائیں جیرے میں اللہ دے نزدیک گھاٹے نہیں ہو نفے دے بیج اور تک کچھ بولو بھئی پہلے بلکل نفی کر دی تین سارے سارے کیا ہیں گھاٹے تین لیکن آخر فرما رہی ہے نہیں پریشان نہ ہو سارے گھاٹے چار بندے ہو ہیں جیرے خوش قسمت ہیں جیرے نفے دے بیج مرگ انہوں اللہ آگ چھوڑے کہ نفے دے بیج انہوں اور کوئی گھاٹا پہنچا نہیں سکتا میرا اللہ پہلے کون ہیں جیرے گھاٹے دے بیج نہیں فرما رہی اللہ لذین آمن او لوگ گھاٹے دے اتنے ہی جیرے صاحبان ایمان او پچھنے کہ میرا اللہ صاحبان ایمان کون کیونکہ قرآن تیر ساری مرتبہ آخری ہیں یا آئیو اللہ آمن اے صاحبان ایمان اتنے آخری ہیں ایل اللہ آمن او او گھاٹے جیرے ایمان آل دوسرے مقام تفرماری قد افلح المؤمنون کہ اگر کامیابی ہونے تا صاحبان ایمان تا میرا اللہ ایمان آل ہن کون آواز قدرت سی ہر کوئی ایمان آل نہیں او ایمان آل جنان دے سینج علی اور اس دے یار پتران دی محبت ہو ایمان آل ایمان آل جن دے سینج علی اور اس محبت ہو جتنی محبت لئی بیٹھے اتنی اچھی سلوات پڑے بے شک کوئی جتنے ایمان دے دعوے پیا کرے نماز پیا پڑے روز پیا رکھے حاج پیا کرے عمرہ پیا کرے صدقہ پیا دے خیرات پیا دے یتیمہ سر پرستی پیا کرے غریبان مال پیا ونڈے مگر سب کچھ پیا کرے اگر سینج علی اور اس دے یار پترہ دی محبت نہیں تا مومن نہیں یہ دی کوئی شئے قابل قبول نہیں کیونکہ پیغمبر فرمارن علا خبردار کہ صلاح سیام اسی کا قبول ہے جس کے سینے میں ولایت علی ہے جس کے سینے میں ولایت علی ہے اور مومن بھی وہی ہے ایمان بھی اسی کا ہے جس کے سینے میں علی کی محبت ہے بغیر علی دی محبت ایمان دادا و غلط جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو تو میرا تاہ دل پریشان پی انہیں جو محرم کی تھوڑا مجمع تے چپ کی تا مجمع لب سین تا مور تا بڑا امتحان داد تا میں ایک تو اٹھے سوال کرے نا یقینا اس سوال جواب ہر بچے ہیں میرا سوال ایک آیا بغیر وضو دے کوئی بندہ نماز پڑے او دی نماز ہو سکتی یا نہیں یا وضو کرے مگر غلط کرے مالی او دی نماز ہے نہیں مسجد الحرام اپڑے مسجد نبوی اپڑے کربلا اپڑے نجف اپڑے اگر وضو نہیں تو نماز نہیں کیونکہ نماز وضو شرط اگر وضو ہے مگر غلط تا ہی نماز چٹے اے جملہ جا جا نماز کوئی نہیں ہی میں بغیر ولایت علید کوئی عمل قابل قبول ہے او بلکل اس نے کوئی فائدہ کوئی نہیں لیکن جیڑے سینے دیویت ولایت اس نے عمل کتنا قبول ہے فرمایا سلاة الفریدہ علی کی ولایت رکھنے والے کی ایک نماز تعدل مئت علف حج ومئت علف عمر علی کی ولایت رکھنے والے کی ایک دو رکعت نماز لکھ حاج لکھ عمر دے برابر لیکن بڑا افسوس اور تو صحیح فیصلہ کر چکے ہو کہ جناہ سینج علی نہیں انہ کوئی بھی عمل قابل قبول ایک مرض آ چکی بڑا ایک وائرس آ چکا ہے ایتھائی سٹیج تے لوگ انہوں پہ لگ دے با میں تو ان کوڑی گا لی لگے میں آ کھڑی ہے کہ بڑا آئے وائرس آ چکا ہے لوگ انہوں آ کھا جا رہی ہے میاں ولایت نعرہ ماروت جنت پار نماز دی لوڑ کائی لیں او بھائی جہیں دے سینج ولایت دی نماز دی لوڑ کائی لیں جہیں دے سینج ولایت نہیں دی نماز کبول کائی لیں مڑ قرآن ست سو چھراس چھراسی مرتبہ نماز دا حکم آیا کہیں دے واسطے جہاں میرے سمجھ آگئی جنادے سینج ولایت نہیں انہوں دے کبول نہیں جنادے سینج ولایت انہوں دیتی کھلائیں چھٹی مردس نماز آئی کہیں دے واسطے پڑھنی کہیں علی اللہ نماز پڑھے سوڑا لگ دا دشمن نماز پڑھے تا مو دمار ہی لگ دا پریشان ہوئی بچ تو اٹھا کسور کوئی لی نا موسم گرمی دا گرمی دی جناب مند دو مولوی پر سن دیو گرمی ایک مولوی بند برداشت نہیں کرے سلوات پڑھو محمد والے لیکن گالی تھونتا چھوپ نہیں کرے اگئی گال ٹور گئی تو سوئی سوڑے ہو سی ساڑھا دا خیر روزانہ دا کام میں نعرہ مارو تی جنت پار نماز پڑھنے کے بس حلید بلایت رکھو مات مو ازادار کرو تی نماز دی لوڑ کوئی نہیں اگلی گال کرے نرسائی اصحاب کاف کتے کے نماز پڑھیا نماز بندے تی فرد یا کتے تی فرد سٹیج بڑا بڑا نا اشتیار دی جناب چالی پڑھا آزار دی مجلس پڑھ دا اوہ اصحاب کاف کتے کے نماز پڑھیا نماز انسان تی فرد کتے تی فرد نہیں لہٰذا تُو اگر حلی آلہ نماز پڑھ سین تُو سونا لگ سمجھ آنی بھئی نماز پڑھ سین علی آلہ تُو سونا لگ زکاة دے سین علی آلہ تین سونا لگ جو حلی آلہ میں رکو زکاة دی تی نماز پڑھ تی داڑی تی چان والو سین حلی دی ولای تو سین سونا لگ سین سمجھ آنی تی 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 بین پرد کرے سین زہر آدی کنی دو سین سونا لگ سین تُو رشوت تُو بچ بچ کے حلی دا نعرہ لگ سین تُو سونا لگ سین تُو سوت تُو بچ کے حلی حلی کرے سین تی تی میرے ایک گروہ آیا مولا دی خدمت یا علی اسد وڑے شیعہ ہیں تُوڑے نام لیوہ ہیں مولا فرمایا چکا لے کام تکا روے آئے سنکیڑا مولا فرمایا ایک تُوڑے وال بڑے بڑے ذلفہ رکھائی و دیو سمجھ آنی بھئی کالی و کم کار روے آئے بھئی سارے اس طرح پھرا کے تے خالی کرا اور روڈ کرا و کل نہ دیں جو آیا تو کوئی نہ مڑیا مولا فرمایا تے جیڑا ساڑھے آکھے تے سردوال نہیں کٹا سکدا ساڑھے آکھے سر کی میں دے سکدا سانو تا ایسا چاہید ہے جیسا میسہ تمارے یابو ذرے غفار سبجان دی پی سانو تا ہو چاہید ہے ہو جر ابن عدی چاہید ہے تھکے تنے بیٹھے ہو چھے ساتھ گھنٹے سفر میں کر کے آیا تھکڑا میں چاہید آئی لگ دا ہے تُسا پریشان ہو بیٹھے ہو اچھی سنوات پڑھو نا محمد والے محمد ازاد تے ہو جر ابن عدی جیسی شخصیت کہ گھن دی فاسیدہ آڈر آیا وقت بادشاہ آکھ آئے کہ نہیں کلہ تُو نہیں تیرے پوتر بنال شہید ہو من اُن کیپ پرو گرا میں پہلے پوتر شہید کریں نہیں یا آپ شہید ہو نہیں میری اکھی دے سامنے میرے جوان پوتر نو سامنے میری شہادت واقع ہو کدھائی میری شہادت میرا پوتر ولایت علی تو پھر نہ بن بلکہ میں چاہ نہ کہ میری اکھی دے سامنے میرا جوان پوتر ولایت علی یہ چاہی سمجھ آن دی بھئی ای ہو جائے چاہی دے امام زمانہ ظہور کرن یا نہ کرن سارے بولو ظہور فرمائے جیڑے آدھے ہو ظہور یا امام منتظر آل آجل یا امام منتظر آل آل آجل یا امام منتظر آل 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 اچھا امام ظہور کرن تتواری حویلی تشریف یا آل یا نہیں بابا سو اتنے عقیدت مند آئے جو اگر امام منتظر آل 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 سا دے حویلی چاہ ون جی تبای سے برکت سمجھ دے ودے آئے اگر زہر آل دے قدم آوے تو حویلی چار چند لگ وی سر لیکن بڑی اوکھی گالے پوچھا جر نراز نہ ہو ود اس حویلی چیمہ میں زمانہ قدم رکھ سکتن جی حویلی دے وی ڈش پی ہو آسکتن نگی یا فلم چل دی آسکتن اس حویلی چاہ سکتن جی حویلی پر دے نا نہ ہو وی اس حویلی چیمہ میں زمانہ آسکتا جی حویلی سود دے پی سینال بڑی کھلی ہو یار چھپ کیوں کر گئے میں محرم ادا دے یہ کوڑیا گلہ کر رہی پسند ہو تو اڑے آگ چھڑیا پسند نہ ہو تو بھائی مر جواب چید سلوات پڑھو محمد وآل محمد اراد اوہ امام بڑی کھلی آسکتا ہے تو ساتھ سارے ماشاءاللہ لیک نمازی جمع جماعتہ پڑھنا لے تو آٹی گال نہیں میں جھانگ گال بیٹھا کر رہنا سلوات پڑھو محمد وآل محمد اللہ بہرحال یہ کوجن کوئی سانو سوچ نا چاہی فرمایا اللہ اللہ دین آمن سارے سارے لوگ گاٹے جن مگر وہ گاٹے جن نہیں جنہ دے سینج علی اور دوسری نشان نہیں فرمایا وآمل السالحات وہ لوگ گاٹے دے جنہیں جنہ دے سینج علی رکھ دیں تے اپنے کردار دیں آل لیک عمل کریں وہ بھی گاٹے دے ویچ نہیں کہ جنہ دے عمل سالے عمل ہووے مگر سالے نہ ہووے نیت خالص نہ ہووے اس عمل کوئی لوڑ نہیں میں مجلس پڑھ رہی ہوں اس واسطے جو میرا نہ نکلے دوسرا چلیا کر آرہا ہے اس واسطے جو ساڑھے برادری خوش ہو بنے تو مرہوم تاہی کوئی نہیں پہنچنا تو مرہوم تک پہنچنا ہیں کہ جڑا خالص اللہ واسطے ہووے جڑا خالص کس واسطے ہووے اللہ واسطے عمل سالے حضرت نو نبید بیٹا کشتی جناب سارے سوار ہو گئے توفان نو آ گیا حضرت نو پوتر نو سڑھ کھلا مرہن دے آو میرا بچڑا کشتی تے سوار آواز قدرت نو انہو عمل غیر سالے ایدہ عمل تہے مگر خالص نہیں چڑند قابل چڑند قابل او میرا اللہ ایتہ بڑیاں نماز پڑھدائی بڑے عمل کریندائی آواز قدرت نو تیرے سامنے نیک بندائی لیکن جدہ کلہ ہوندائی بدکاری کریندائی عمل آئی مگر ایتہ عمل سالے کوئی نہیں لہذا عمل ہو کر جڑا سالے ہوئے انجیں جو چوپ پاک پیغمبر نے اپنے بیرا آئلین دسے آئی کہ او میرا بیرا آئلین پانچ چیز آئی ہو جائیں انجڑیاں بندے دل نورانی کریں میرا خیال یہ پانچ گینکے دو سترہ مسائب دیا گرمی بڑی سڑاوا دل نورانی کرنا چاندے ہو یا چہرہ نورانی کرنا چاندے ہو جی آج کل لوگ اسے چکر پائے دل مرد چہرہ نورانی ہو دا کوئی فائدہ نہیں اللہ اور آل محمد وہ شخص چاہدہ ہے جیستا دل بھی نورانی ہو چہرہ نورانی پیغمبر فرمار یا علی خمس تنور القلب او میرا بھراہ لی پانچی دا ایسی انجڑی دل نورانی کریں دیا کیڑیا پہلی پہلی فرمایا کراہ تو صورت الاخلاص صور کل ہو اللہ جی بندہ جتنا زیادہ پڑے اتنا دا دل نورانی ہو سی جی نوران دی نہ ہو ہے لڑا پڑے کول اللہ آد اللہ سب اللہ یلید ولم یلید ولم یک اللہ آدم میں موڑی کو جوال پاڑ بیٹھا کوئی ایس تو یگنہ ہوندے نہیں اگر ہون بھی تین ستی سور کول اللہ نہیں آندی دین شرم نہ کر ہون بھی کہیں کول سکھ تیرے سکھنی واجب اور اپنی آلاز نے بھی قرآن پڑھا تاکہ ستی سور فاتح تپڑ کھلو نہیں پریشان ہوئے بیٹھے ہو سور کول اللہ پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا دل نورانی کرند ہے اور دوسرا عمل پیغمبر فرمایا میرا بیرائل کلت کلام تھوڑا بولنہ ہی دل نورانی کرند جو لائی رکھے فضول جناب بولی رکھے او تحت رو بھی ختم ہون دا فرمایا اگر دل نورانی کرنا چاہنا مطلب دگل کر اے نا یا کیا جو مجلس حسین ہندی پہ موڑی چپ بہیں اے سلوات پڑھو محمد وآل محمد عزاد اور تیسرا فرمایا یا علی تیسری چیز جنی دل نورانی کرند یہ فرمایا میرا بھی مجال ست علماء علماء دیا محفلہ دیو جبان نالی دل نورانی ہند دے علماء دیا محفلہ جبان نالی دل نورانی ہندے لیکن لوگ علماء نو چنگ ہی نہیں جان دے مجتہ دین دے خلاف بولین دے لیکن آپ پیغمبر فرما رہے ہیں ہیک مرتبہ کئے عالم دے چہرے تیر ویکھنا ستر مرتبہ خانہ کعبہ دے تواف تو افضل سمجھان دی پیئے تُو اگر علماء دوسر بن سیت کون بن سی اللہ تین امام بھی عالم علم لدن نہیں عطا کی تے امام محمد تعقی علیہ السلام دی شہادت کل عمر چھوٹی ہے لیکن امام امام ہو سکتا ہے پہلے سنی بیٹھے ہو میں خلاصہ پیش کر آگر پریشان نہیں ہوئے بیٹھے مامون گزر رہی ہے لشکر گزر رہی ہے سارے بچے کھیل دے کلو سارے ہٹ گئے لیکن امام کھڑا رہی ہے مولا فرمایا کہ نہ رات آگ گئی نہ میں تیرا ڈر رہی سمجھ جائیے میں کی میرا چھوڑا ہا چلا گیا لشکر لگا گیا دل سوچ یا بھئے کوئی عام بچہ نہیں یہ تک عظیم خاندان دا بچہ سمجھ جائیے ہاں دریات گیا مچھلیا دا مچھلی گھٹی واپس جدہ آیا رات بچے کھیل دے کھلیان اوہ میں سارے ہٹ گئے امام کھڑے رہے اس اپنی سواری تے کھلو کیا کھیا اے بچہ میں لگ دے تو بڑا کوئی عظیم خاندان دا بچہ میں ذرا تنو از مامنا چاہنا دس کہ میرے ہاتھ تے کیا ہے نام امام نے چھوٹی امار فرمایا اللہ نے لوگا بادشاہ دیتی بادشاہ وان کے دریام مچھلیاں شکار کر کے اپنے مٹھی مچھلیاں گھٹ کے آل محمد بچیاں امتحال نہیں سمجھ جاندی پہی امام اتنے آل محمد انہ شیع جاہل نہیں پجدا بس چکر تھک بس بلکو لیں پائن سات بین کتنی چیز دس جن دل نورانی ہون دا گھنیا جو کیا امتحال دی میں استاد مدرس مدرس میں شاگرد بلاوانا پچھانا میں زکون نہیں دا یہ جنہ ممبر حسین جنی ورس تی ممبر تبان پروفیسر حسین حسین صلاحیت رکھ تا ہووے اور جنہ شاگرد بیٹھیں یہ حسین یونی مرس تی شاگرد ہے تیسری چیز پہلی چیز جس دن دل نورانی آدھ سور کل ہو اللہ پڑھے دوسری تی چیز تھوڑا بولے تیسری چیز مجال سط العلماء علماء دیا محفلہ اٹل کرے اور چوتھی چیز پیغمبر فرمایا میرا بھرائلی جیڑا چاندہ ایک دل میرا نورانی ہوئے السلاة فی لیل جیدہ دنیا ستی ہوئی ہوئے کل نہ کھلو کے مسلط اللہ دی توحید نو یاد کرے اوہ دی دل نورانی اوہ دی دل کیا ہوندہ نورانی اور پنجوی چیز فرمایا المشی علماء اوہ دی علاقے دی مغلوم مائی مسید بنی ہوئے مسجد بنی ہوئے اس مسجد دی چل کے بن جیدہ دی دل نورانی ہوئے دل کیا ہوندہ نورانی اللہ کرے پنجوی صدقے پانچ چیز یاد رکھو میرا اللہ کون کون گھاٹے جن فرمایا پہلے ہو گھاٹے کوئی نہیں جنادے سینج علی دوسرے ہو گھاٹے کوئی نہیں وعامل السالحات جیدے نیک عمل پہ کریں دے فرمایا تیسرا ہو بھی گھاٹے کوئی نہیں وطواص بالحق جیدے خود بھی حق تے چل دیں تے اگا بھی حق سکھیں دیں ہو بھی گھاٹے تے کوئی نہیں کیونکہ پیغمبر فرمای الحق مال علی والعلی مال حق 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 علی تو جدا نہیں اور علی حق تو اور چوتھا وندہ گھاٹے جیدے فرمایا وطواص بسبر جیدہ خود بھی سبر کرے تے اگای سبر دی تلقین کرے جو میں قبل صاحب فرما رہا چھوٹی چھوٹی جالتے ہائے ہائے نہ کرے لوگیں نشیقیت کرے اللہ ساندھ گھر تک اور وسائی کھل سلامات پڑھو محمد وآل محمد ازاد محمد 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 سلام وآل سلام اے ناکھے کہ میاں اللہ ساندھ تک وسائی کھل نا ہر فیصلے تے سبر کرے اللہ دیتی ستائیں سبر کرے دے لیل ایتائیں سبر کرے نیسو دیتی سبر کرے مال تھوڑا دیتا سبر کرے زیادہ دیتا ایتائیں پچائے برداشت کرے دے لیل ایتائیں سبر کرے کہیں دے سامنے خدا دی شکایت نہ کرے اور اللہ قرآن نے فرمایا مَنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّا فَوَحَسْبُ جیڑا اللہ تے بروسہ کرے مُڑا اللہ خود کافی جیڑا اللہ تے بروسہ کرے مُڑا اللہ خود کیا کافی انہوں اور کہیں دے دروازے تے ونیان دی لوڑ کوئی نہیں سلوات پڑھو نہ محمد وآل محمد ازاد پھر بھی اچھی سلوات پڑھو معصوم نے فرمایا کہ سبر دیا ترائے قسمان سنسو سبر دیا ترائے قسمان السبر علی الماسی گناہ تے سبر کرنا میں گناہ دوتے بندہ قادری ہو گناہ کرو سگدہ ہو موڑی سبر کر بہت بڑا سبر سمجھانی پھردہ ہو بہت بڑا سبر اور تیسرا فرمایا دوسرا فرمایا سبر اللہ دی اطاعت سبر کر موڑی دل بڑا بڑا موڑی بڑا موڑی سبر بڑا موڑی بڑا موڑی سبر دوسرا بڑا دوسرا ہو بڑا شہید ہو دی شہاد تمہار حبیب عالم ونفا اللہ لے وہ صغر حبیب میں مظا موڑی کی حسرت ہے حبیب میں کیا حسرت ہے جو اللہ نے موڑی تمہارا کی دی میں دنیا بنیا اچھ مان شو سب کیونکہ جدہ اتھے آیا ہی نا اس لئے پتہ لکھائے تو غریب دے آزادارہ تھی جتنی چیمہ شہید کرمہ آئے لیکن حسینہ کیا یہ فقی ہے آل محمد ہوا دائے کہ میں دورینت بن جانا ہوں میں ہوں انظر کوڑ پی کھا ہوں آزادارہ تھی جب بھرے پر صوم آدمی ہوں آج برا سچ ہم منع رہے ہو میرا فیڑا بھنیا کمرہ تزور ہو گھلے میرا بہنگ رمان ہو گھلے کربرا اسکرائے حسنیا ہی اور دیکھنے آزادارہ کوئی بھی کنھی نہیں رو نسکے ہائے گا ہے 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 میرا امام پردہ غیب جا کریا ہے میرا سلام میرے استادے تھے جیڑا بجدے ہوئے دھوڑے تو مود بھار زمین تو جھڑے آئیں عجرکمل اللہ دھوڑا چوگردو چکر کھلا کٹے دائیں اپنی بولیت بول کیا دائیں ہون بھی چاڑ سکتا ہے تچاڑا میری زین حاضر ذکر اللہ کب آئے خالی ذلجلہ خیامت گیا ہے جو میری وعد کوئی تفنا کے آو دو جوان تھے گارے چودی خالی چار پائی جدہ لائے ہندے ہو ماما بھینہ چار پائی پکڑ کے رون دیا اللہ کب آئے جدہ حسین گھوڑے تو لائے گیا ہے غریب دا خالی ذلجلہ جدہ خیامت گیا ہے علید یدیت چوگردو حلقہ جبت دھائیں کئی بھی بھی آ دیا ہے کتھے لہائے ہی او چھوٹیاں دیا لیا سینے تے سمانا لی سکینہ آ دیا ہے نہیں پوچھ دی کتھے لہائے ہی نہیں پوچھ دی کیوے لہائے ہی ایا جوادہ ابھی حل سکی ابھی امکو تلا اچھانا او میرے بابے دی سواری ایو دسا جدہ تریا اترائے دیاندہ تسا عجرکو ملاللہ بڑی سونی بیٹھے کریں دیو میرے بابے نو آخری بے لے کے پاڑی بھی پیوایا حی اکوئی لا عجرکو ملاللہ جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رو سگیا میرے آخری جملے تری ہستی کونے جیڑی موند بھار زمین تکر بنا جھنئیے اللہ کہو آئے او دامی یلدے نہیں جھنئی یاری یلدے جھنئیے او مرد نہیں ایلی دی وڈی دی عجرکو ملاللہ بزرگ سمجھ گئے او کتھے جھنئیے جیدہ بھیرا دلاشتے آئیے اللہ کہو آئے یار حادثاتی دور اگر کہے بھین دا بھیرا مر ونجے اکسیڈنٹ ہوئے ایو کو جاکسی میں آن دی پہیا بڑی جلدی پہنچ سی چادر چاہ کے پہنچ سی لیکن روئن دی تا ہی اگلے دامی دی دیگر حسین لگتا ہے یاری یلدے آ کھڑیے دور دی وستی دائی ستر قدم دی فاصلت بھی دی رہیے لیکن میرے کلو پچھو خیر آباد کیوں اتنی دھل لگ گئی ہے بی بی روز ڈاٹی گئی ہے عجرکو من اللہ روز ڈاٹی گئی ہے بیرا لگتھائی لوٹی ہے تو روز گئی ہے لوٹی چو بھی لینائی ہوئی خیام نو بھائی لگ گئی ہے بھائی تو بھی لینائی ہوئی بیراد یتیم گولنے پائے گئے ہیں یتیمہ تو بھی لینائی ہوئی رات نو نماز تحجد پڑنے پائے گئی ہے تحجد تو بھی لینائی ہوئی دے چڑھے ہے بھرادی محبت زیور پاؤڑے پائے گئے بڑی اوکھی بڑی دور بڑی دیر نال بھرادی لاشتے آئیے دعا مند شلکائی بہنی بھرادی لاشتنا جویں حسین دی بہن آئیے جدہ آئیے نا بھول نہیں گئے حیرت دی انجل موئی پاکیا دیئے آانتا اخی میرا بھرا حسین تو میرے ماں زہر آگا جایا تو ہوئے میرے بابے دی جھولی دی زینت توئے تو حسین اٹھی جاگ زینب ملے ڈھائے عجر کو ملاللہ اس میں لیا دیئے دسا بہن مو چوبنا چاندیئے تیرے سار کی دیئے اللہ ماں یارشاہ صاحب دے حوالے لال پڑے حوائند ہے کبلا فرمائندے آن شہید زندہ ہوں دل غریب دی حوائند ہے میرا سار تو پوچھنی دسا اینہ اینہ رداؤ کو میری شرمہ علی بہن تیری چادر کی دی عجر کو ملاللہ بیران آلوک یہ گلہ کھلی کریں دیئے لیکن اللہ گواہ تو ساہی بہنہ دے بھیرا بیٹھے بہن جیدی بھی مجبور ہوئے بھیرا دلاش او تے نہیں چھوڑیں دی جیتے بھیرا دفن نہ ہو اللہ بیا جان دائے بھیرا دلاش تے رون دی کھڑی مومدینے دو پھر گیا یادیا یاد دا صلی اللہ علیہ کا ملیک اس سما نانا تیروں تے اسمانی ملیک سلام بھیجے دے آزا حسینم بلا راو جڑ حسینم وارت چینہوں خاک دے خون ترہ لگیے عجرکو مل اللہ کا یاد یادا کردے جملے نہیں بھائیوں بی بی دے اپنے جملے نہیں جڑی موقع دی گواہے آدھی آئی نانا مسلو بولے مومد وردہ آزا حسینم وارت چینہوں نانا حسینم وارت چینہوں عجرکو مل اللہ والبیرال پاسے مو جگیتا ہے آدھیے تو مصافروں میں آبینی انتظار کر لیا او میرے برا وہ بین مرت سک دیے جیتہی برا دفن ہووے لاش نہیں چھڑیں دی اللہ گواہے جا دفن نہیں ہویا لاش کو جھنکن حال اٹھائی گئی ہے روکے آدھیے تیدے قاتلہ نال کوئیاں شام ہوئیں دی اے حال عادت تھی مجبورے او تک سوڑا کفان میرا اللہ اپنی عذبت دواست ہے چند جملے اپنی بارگاہ اتبول فرما اللہ اللہ خدا مندہ اپنی عظمت دواست ہے اس مجلے سے عزاد سواب ملک حق دار نمبردار دیرون احصال فرما اور ملک زہیر عباس دیرون احصال فرما تمام باقی مومنین مومنات دیرون احصال فرما میرا اللہ اپنی عظمت دواست ہے خیر آباد دے جتنے افراد اس دنیت ٹور گئے ان سب دیرون احصال فرما میرا اللہ جتنے حاضرین ان میرا اللہ انہ دے ارواحنی مرغومین دیرون احصال فرما میرا اللہ اپنی عزت دواست ہے جس بائی دا چہلہ میں خدایا اس دی قبرتے اپنی بے بہار رحمت نازل فرما میرا اللہ اس کار خیر دا سباب اس مرہوم دیرون احصال فرما میرمان اللہ بانیان مجلس ازادی توفیقات جزا فرما خدا بندہ انہ دے مال رزق برکت و ترقی نصیب فرما اس میں امام بارگاہ دے خدمت گزاران دی توفیقات جزا فرما جتنے مریض ان بیمارے کرولا دا صدقہ شفاہ تا فرما میرا اللہ سب دی حاجات پوریاں فرما ملک پاکستان نو امن دا قیبارہ کرار دے میرا اللہ اس درتی دے حقیقی وارث یوسف زہراد اجل ظہور فرما اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ